بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح کی مبارک بادی دینا یعنی نکاح کے لئے دعائیں دینا نکاح کے بعد یہ کیسا ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ابو داود شریف میں حدیث موجود ہے اور اسی طرح ترمی شریف میں بھی ایک حدیث موجود ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو آٹھ پہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑے پہ کچھ زردی دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے نکاح کر لیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جی یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے یہاں میں آپ کو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی موجود ہیں نبی جو وقت کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے جو امت کا امام ہوتا ہے وہ موجود ہیں ان کو خبر تک نہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے نکاح کر لی ہیں جب اثر دیکھتے ہیں کپڑے پہ جو ہے زردی لگی ہوئی ہے تو تب محسوس کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم کو کوئی دعوت نے دے نکاح پہ کوئی دوشت ہو یا کوئی رشتے دار ہو جب ہم کو بلاتا نہیں ہے شادی پہ دعوت نہیں دیتا ہے ہم جو ہے اس سے دسمنی شروع کر دیتے ہیں اس کو جو ہے الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس سے جو ہے رشتے داری ختم کر دیتے ہیں قطع تعلق کر لیتے ہیں کیا افسوس کی بات ہے کیا افسوس کی بات ہے سوچئے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں حضور موجود ہیں ایک صحابی رسول نکاح کر چکے ہیں حضور کو خبر تک نہیں آپ علیہ السلام کو انہوں نے خبر تک نہیں دی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور علیہ السلام کو نکاح میں دعوت تک نہیں دی اور آپ علیہ السلام ناراض بھی نہیں ہو رہے ہیں آپ علیہ السلام ناراض بھی نہیں بلکہ دعائیں دے رہے ہیں کیا دعا دے رہے ہیں حدیث ابو دعوت صریف میں موجود ہے بارک اللہ لکہ و بارک اللہ علیکہ و جمع بینکما فی خیر کہ اللہ کی رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے اور اللہ تعالیٰ تم پر برکت نازل کرے پھر آگئی یہ دعا دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں میں یعنی میاں بی بی میں خیر اللہ تعالیٰ جمع کر دے دونوں میں بھلائی کو جمع کر دے دیکھئے اگر ہم ہوتے ہم ناراض ہو جاتے کہتے ہیں کہ ہم تم نکاح کر لیے ہم کو تم نے دعوت تک نہیں دی اٹھ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ آج سے تمہارا ہمارا جو ہے تعلق ختم ہو گیا تمہاری دوستی ختم ہو گئی بھاگ جاؤ یہاں سے دیکھئے ہم اگر ہوتے تو یہ کرتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی امت کے لیے کیا نمونہ پیش کیا کیا سکھایا بہت خوب سکھایا کہ دیکھئے اللہ کی رسول یہاں دعائیں دے رہے ہیں پتا چلا کہ شادی میں اگر آپ کو کوئی دعوت نہ دے غلطی سے آپ ناراض مت ہوئیے گا یہ شریعت کے خلاف ہے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ یہ نہیں تھا لیکن واقعہ بیچ میں آ گیا میں نے مختصر باتیں پیش کی ہیں مقصد یہ تھا کہ شادی کے بعد دعا دینا مبارک بادی جو الفاظ کہتے ہیں کہ آپ کو شادی مبارک ہو یہ ثابت نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن ہاں اگر آپ ان الفاظوں سے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظوں سے دعائیں دی ہیں جیسا کہ بارک اللہ لکا و بارک اللہ علیکا و جمع بینکما فی خیر یہ اگر آپ جملہ استعمال کرتے ہیں کسی کو شادی کے دن شادی کے بعد جب اس سے ملاقات ہوتی ہے آپ ان الفاظوں سے اس کو دعائیں دیتے ہیں تو ثابت ہے مستحب ہے بہتر ہے اس لئے اس دعا کو یاد کر لیں جب بھی آپ کسی کی شادی پہ جائیں یہ دعا اس سے ضرور کہیں دعا ضرور دیں آج کا جو ہے یہ دور ایسا ہے اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر لڑکی والا رشتہ لے کے آ گیا تو بہت غلط کہتے ہیں کہ اچھا ہی لڑکی والا رشتہ لے کے آیا بہت مطلب تاجب کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں یاد رکھیں میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر سات سو سٹھ سٹھ پر حدیث موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے انہو عرض حفظت علی سیدنا عثمان و سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا پیغام لے کر خود حضرت عمر آ رہے ہیں حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہاں ایک لمبا واقعہ ہے تو حضرت عمر قبول جب لے کے آتے ہیں حضرت ابو بکر قبول نہیں کرتے ہیں یعنی کوئی جواب نہیں دیتے ہیں حضرت عثمان منع کر دیتے ہیں بہر کیفی ایک دلچسپ واقعہ ہے اس کو جو ہے مقررین حضرت میں خود جب کہیں تقریر کے لئے جاتا ہوں تو وہاں پر اس کو بیان کرتا ہوں تو بہت مطلب مزہی والی بات ہے اور بہت امدہ باتیں حدیثیں ہیں تو امدہ کیسے نہیں ہو سکتی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا میرے یہاں پر صرف مسئلہ بتانا مقصد ہے واقعہ بتانا ابھی میرا مقصد نہیں ہے اس مسئلے میں یہ بتایا گیا ہے اس حدیث میں کہ حضرت عمر اپنی بیٹی کا جو ہے نکاح کا پیغام لے کر آ رہے ہیں تو پتا چلا کہ عورت کی طرف سے اگر نکاح کا پیغام آ رہا ہے لڑکی والوں کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف سے اگر نکاح کا پیغام آ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبھات نہیں ہے یہ تو آج کل ایک فیشن بنا کے رکھ دیئے ہیں پتہ نہیں شریعت بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے یاد رکھیں اگر لڑکی والے کی طرف سے رشتہ آتا ہے آپ کے پاس کبھی بھی اس کا مزاق مت اڑائیے اس کو غلط مت سمجھئے اس کو جو ہے رسوائی کا سبب مت سمجھئے لڑکی کی لڑکے والوں کی لڑکی لڑکی والوں کی طرف سے اگر لڑکے کے پاس جو ہے رشتہ آ رہا ہے اس کو وہ معیوب سمجھتے ہیں اور یہ افسوس کی بات ہے لڑکی والے خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیسے رشتہ لے کے جا سکتے ہیں لڑکے والا رشتہ لے کے آئے گا ہم لوگ نہیں جائیں گے رشتہ لے کے لڑکی والے سمجھ رہے ہیں اللہ ان کی جو ہے حفاظت کرے اللہ ان کو سمجھتا کرے لڑکی والے بھی لے کر جا سکتے ہیں کیا منع ہے کیا میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو حضرات یہ کہتے ہیں لڑکی والے رشتہ لے کر نہیں جا سکتے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں شریعت میں منع ہے کیا منع نہیں ہے تو آپ لے کر جا سکتے ہیں ثابت ہے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں